اشیاء اور خدمات اشیاء اشیاء مادی چیزیں ہوتی ہیں جن سے براہرات انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں اشیاء دو طرح کی ہوتی ہیں مفت اشیاء مفت اشیاء ہوتی ہیں جو پیسوں کے بغیر حاصل ہوتی ہیں مثال کے طور پر تازہ ہوا اور سردیوں کی چمکتی دھوپ بغیرہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پیدا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہیں نمبر دو معاشی اشیاء معاشی اشیاء وہ ہوتی ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی قیمت ہوتی ہے ان کو پیدا کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اخراجات ادا کرنے پڑتے ہیں اسی لیے یہ کسی نہ کسی قیمت پر دستیاب ہوتی ہیں مثال کے طور پر آٹا گھی چینی کتاب بسکٹ میز پنکھا سائیکل گاڑی لباس استری پھل سبزیاں مکان کرسی چوکلٹ موبائل فون وغیرہ خدمات پیارے بچو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور کس طرح سے اپنے خدمات لوگوں کے لیے پیش کریں گے خدمات بھی اشیاء کی طرح خریدی اور بیچی جاتی ہیں یہ براہ راست لوگوں کے استعمال میں آتی ہیں خدمات ایک دوسرے کی حاجات پورا کرنے میں مدد دیتی ہیں دوسروں کی سہولت کے لیے ذہنی اور جسمانی طاقت کے استعمال کو خدمات کے نام سے جانا جاتا ہے خدمت ایسا عمل ہے جو ایک شخص کسی اور کے لیے کرتا ہے یہ مختلف نویت کی ہوتی ہیں خدمات کی کچھ مثالیں یہ ہیں استاد کا طلبہ کو پڑھانا ڈاکٹر کا مریضوں کا علاج کرنا وکیل کا عدالت میں پیش ہونا انجینئر کا سڑک بنانا کلرک کا دفتر میں کام کرنا ہجام کا بال کاٹنا خاکروت کا جھالو دینا پھل فروش کا پھل بیچنا دودھ فروش کا دودھ بیچنا اور موٹر مکینک مزدور کا مزدوری کرنا رنگ ساز کا امارتوں کو رنگ کرنا وغیرہ سارف اور پیدا کنندہ جو لوگ اشیاء تیار کرتے ہیں اور خدمات فراہم کرتے ہیں انہیں پیدا کنندہ کہتے ہیں پیدا کنندہ میں کسان اور فیکٹریوں کے مالک شامل ہیں کسان فصلیں کاش کرتے ہیں اور انہیں بیچتے ہیں فیکٹریوں اور سنتوں کے مالک خام اشیاء سے مختلف مسنوعات تیار کروا کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں وہ لوگ جو اشیاء و خدمات کے خریدار اور استعمال کنندہ ہوتے ہیں سارفین کہلاتے ہیں سارفین رقم کے عوض اشیاء اور خدمات خرید کر انہیں استعمال کرتے ہیں ایک فرد کمپنی یا ملک جو سامان یا اشیاء کو فروخت کے لیے بناتا ہے اور فراہم کرتا ہے اسے پروڈیوسر یا پیدا کنندہ کہا جاتا ہے وہ شخص جو ذاتی استعمال کے لیے سامان اور خدمات خریدتا ہے اسے سارف کہا جاتا ہے پیارے بچوں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ پیدا کنندہ ہیں یا آپ سارف ہیں پیدا کنندہ اور سارف کا باہمی انحصار پوری مارکیٹ کا کاروبار سارفین اور پیدا کنندہ پر منحصر ہوتا ہے اگر کسی مسنوعات کا کوئی سارف نہیں ہے تو پیدا کنندہ اپنی مسنوعات کس کو بیچے گا زیادہ سے زیادہ منافع کے لیے پیدا کنندہ کو سارف کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنا ہوں گے افرات زر اشلی و خدمات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کی شہرہ کو افرات زر کہتے ہیں بنیادی طور پر افرات زر کی دو وجوہات ہوتی ہیں نمبر ایک طلب کے مقابلے میں اشیاء و خدمات کی رسط کم ہونا نمبر دو اشیاء و خدمات کی پیداواری لاغت میں اضافہ ان دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں وجوہات کی بینا پر قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو جاتا ہے جسے افرات زر کہتے ہیں افرات زر کی کچھ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جو یہ ہیں مجموعی ملکی پیداوار میں کمی برامدات کے مقابلے میں برامدات کا کم ہونا بین اقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم مسلوات کی قیمتوں میں اضافہ وغیرہ افرات زر خریدار کی طاقت کو کس طرح متاثر کرتا ہے قوت خرید کا مطلب ہے کہ آپ کا پیسہ کس چیز یا خدمت کی کتنی مقدار خرید سکتا ہے افرات زر کی وجہ سے ہم خریداری کی قوت سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ افرات زر وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے روپے کی قدر کو بدل جاتا ہے مثال کے طور پر آپ جن رنگدار پینسلوں کے ساتھ ڈرائنگ بناتے ہیں اگر آج ان کی قیمت 150 روپے ہے تو چند سال پہلے ان کی قیمت 75 روپے تھی اگر چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی اور لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھیں تو لوگوں کی قوت خرید کم ہو جائے گی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر چیزیں سستی ہوتی ہیں تو لوگوں کی قوت خرید بڑھ جاتی ہے تجارت اور کاروبار کی تاریخ اشیاء کے خرید و فروخت اور لیندین تجارت کہلاتی ہے کوئی بھی علاقہ یا ملک ہر لحاظ سے خودکفیل نہیں ہوتا کچھ اشیاء اس کے پاس ضرورت سے زائد ہوتی ہیں وہ دوسرے علاقے یا ممالک کو بھیج دیتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کچھ اشیاء کے اس کے پاس قلت ہوتی ہے جنہیں وہ دوسرے علاقوں یا ممالک سے منگوا لیتا ہے تجارت ایک بنیادی معاشی تصور ہے جس میں سامان کی خریداری اور تکیب شامل ہے اس میں خریدار کی طرف سے فروخت قانوندہ کو رکم کی آدائیگی یا فریقوں کے مابین سامان اور خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے ایک کاروبار کو ایک تنظیم یا کاروباری ادارے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو تجارتی، سنتی یا پیشہ بنانا سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے کسی ملک کے اندر اشیاء کا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لے جانا یا لانا اندرونی تجارت کہلاتا ہے وہ تجارت جو حمدیگر ممالی کے ساتھ کرتے ہیں اس کو بین الاقوامی تجارت کہا جاتا ہے